بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں شاہد مصرور آپ کا مزبان پروگرام تفیم المسائل کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے بہت ہی محبوب پسندیدہ عالم دین عالمی شورت یافتہ اسلامی سکولر محترم مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہوتی اس پروگرام میں آج ہم مفتی صاحب کے علم سے بھی مصفید ہوں گے مفتی صاحب سے بہت کچھ ہم اس تسلسل کے ساتھ بھی جانیں گے کہ جس تسلسل کے ساتھ تفیم المسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے معاملات کے حوالے سے حیات مبارکہ کے حوالے سے ہم ایک تفصیل جان رہے ہیں اصل میں یہ تفصیل جو ہمیں مفتی صاحب بتا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں قرآن حقیم میں ارشاد ہوا ہے نا کہ تو جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زندگی کے مختلف معاملات میں معاشقی سماجی پہلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف معاملات کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی صحیح نہیں کر سکتے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم صاحب علم لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نزبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نزبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نزبت سے جاننے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی کو اپنے گرد و پیش جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا رول بھی ادا کریں تو ہم تفہیم المسائل میں گفتو کرتے ہوئے جہاں آپ کی کالز کے جوابات مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات آپ کے مسائل کے حل کے لیے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابقات کی رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں وہیں ہم مفتی صاحب سے صلی اللہ علیہ وسلم کی نزبت سے بھی جان رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوں پر گفتو کرتے ہوئے مفتی صاحب نے گزشتہ پروگرام میں ہمیں بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مراحل سے گزر کر ہجرت مدینہ فرمائی مدینہ مبارکہ میں تشریف لے کر آئے مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے اب اس کے بعد ریاست مدینہ کا قیام جو ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظہور پذیر ہوتا ہے تو ہم محترم مفتی صاحب کو سب سے پہلے تو اس پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک طبیل عرصے سے آپ کے علم سے مستفید ہو رہا ہوں بلکہ ابتدا سے آج میرے خیال میں سولہ سترہ اٹھارہ سال ہو گئے اب نزبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری آپ کی اور اتنی مبارک حسنی کے نزبت سے ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آتا ہے سر وہ کیسے عمل میں آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شاہد بھائی آپ کا اور ایک تو سب سے پہلے جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا اور جس خوبصورتی سے آپ نے کیا یہ جو آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا نا دور نبوی یہ آپ کی حاضر دماغی اور سمجھ لیں کہ ذہانت کے ریاست مدینہ ہم تو مقلید ہیں سر معذرت کے ساتھ میں نے بات کاٹی ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہی سے اور اس کی امپلیمنٹ کرنی کوشش کر رہے ہیں اور خاص طور پر اس موضوع کے حوالے سے جیسا کہ آپ کا ویسے بھی اس پر گفتگو اور پروگیمز ہوتے رہتے ہیں شاید بھئے ریاست مدینہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اس سے قبل اس کا قیام عمل میں آ چکا تھا آ چکا تھا ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کو بتائیں کہ دس نبوی آم الفیل کے بعد خاندان بن حاشم کی سربراہی ابو لحب نے لے لی اس نے خاندان کی ولا ختم کر دی حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے راستے مزدود کر دیئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مہین کو تیز کیا اور مدینہ سے آنے والے کافلوں سے رابطے کیے جس نے پہلی کامیابی گیارہ نبوی میں حاصل ہوئی تھی پانچ افراد چھے افراد اسلام لائے تھے ٹھیک پھر بارہ نبوی میں بارہ افراد اسلام لائے تھے جنہوں نے بیعت بھی کی تھی اچھا یہ بیعت جو ہے وہ اقبہ پہاڑی پر کی گئی تھی حضور علیہ السلام سے وفاداری کی بیعت تھی تو اس لیے اس کو بیعت اقبہ کہا جاتا ہے اور پہلی بار ہوئی تھی اس لیے اقبہ اولہ کہا جاتا ہے پھر تیرہ نبوی میں جب یہ بارہ افراد گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی مبلگ بھیج دیں تاکہ مدینہ میں وہ کام کریں حضرت مصب بن عمر کو حضور نے ان کے ساتھ روانہ کیا انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کی زور و شور کے ساتھ کی جس کا نتیجہ یہ آیا کہ ہر دوسرے گھر میں مدینہ کے اندر معذرت اس وقت تو یسرب تھا لیکن عادتا ہم کہتے ہیں ہر دوسرے گھر میں اسلام کی دعوت کا نور اور پیغام پہنچنا شروع ہو گیا تھا اور اسی کا نتیجہ تھا تیرہ نبوی میں بہتر افراد نے یوں تو یسرب سے آنے والے حج کے لیے پانچ سو افراد تھے لیکن ان میں سے بہتر افراد نے حضور کے ہاتھ و اسلام قبول کیا حضور سے بیعت کی اور حضور علیہ السلام کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو اس دعوت کے نتیجے میں نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کچھ معاہدہ کیا کچھ بیعت لی کچھ اقرار لیا جس میں یہ کہا تھا میں ادھر آنگا تو میری اطاعت کی جائے گی فرما برداری کی جائے گی میری بات کو حرف آخر سمجھا جائے گا میری حفاظت کی جائے گی میری پسند نا پسند کا خیال لکھا جائے گا تو انہوں نے ساری چیزوں کا اقرار کیا اور شاید بھائی یہ بہتر افراد وہ تھے کہ جو مدینہ کے یا تو مختلف بستیوں کے اور قبیلوں کے سردار تھے یا اپنی اپنے بستیوں اور قبیلوں کے باثر لوگ تھے بڑی لوگ تھے مدینہ تو بہتر افراد یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہاں پہ اٹھر تر تو ٹوٹل کلے تھے اور پچیز بستیاں تھی تو آپ بہتر افراد اس کا مطلب یہ ہوا کہ میجورٹی نے بھاری اکثریت نے حضور علیہ السلام کو اپنا سرپرست اور سربراہ تسلیم کر لیا اب یہاں پہ میں آپ سے ایک بات جو اہم ترین کہوں گا یہ ایک طرف بیعت تھی مذہبی سطح پہ دوسری طرف ایک سوشل کانٹریکٹ تھا یعنی انہوں نے حضور علیہ السلام کو سربراہ تسلیم کر لیا حضور علیہ السلام نے باقاعدہ انہیں مدینہ میں کیا ذمہ داریاں اور کیا کام انجام دینے وہ سپورٹ کر دیئے اور مسلمان دھوانا ہونا شروع ہو گئے تو یہ پہلی ریاست ہے جس کا سربراہ پہلے متعین ہوتا ہے یہ پہلی ریاست ہے دیکھیں آج مغرب بات کرتا ہے سوشل کانٹریکٹ کی آج مغرب بات کرتا ہے روسوں کے ان نظریات کی کہ کسی معاشرتی معاہدے کے ذریعے مثالی ریاست وہ سکتی ہے جو عمل میں لائی جائے یعنی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا ماشاءاللہ جہاں دیدہ آدمی ہے مشاہدہ ہے کہ ساری ریاستیں بیٹل اور فورس کے استعمال سے وجود میں آئی ہیں کوئی نیگوسییشن سے ریاست بنی فطری طور پر اس کائنات کی تخلیق بات میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بڑا اچھا جو کہ کائنات بات میں اور نور محمدی پہلے ادھر ریاست مدینہ بات میں سربراہ ریاست مدینہ پہلے کیسے ریاست مدینہ پہلے بن سکتی ہے سر میں آپ کی اجازت سے کالرکو پرگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم اپنا تعریف کرائیے والیکم ہم میرے ملتان سے بات کریں تین سوالات مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گی فرمائیے گا پہلا سوال یہ ہے کہ ضرور شریف کو عبادت کہنا کیسا ہے اور بتائیے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے ساری دولت خدا کی مدینے میں اچھا اور تیسرا سوال یہ ہے کہ دور جدید میں کیا ریاست مدینہ کی طرح عملی طور پر نظام کو نافذ کیا جا سکتا ہے اس سوالے سے رہنمائی فرمائیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین سوالات انہوں نے بڑا اچھے کیا دینوں کے دینوں کے دینوں تیاری کے ساتھ کیا ماشاءاللہ سے سار آپ فرما رہے تھے تو میں رید بھئی یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں پہلی ریاستیں کسی فورس کے استعمال کے بغیر محض ایک سوشل کانٹریک کے تحت یعنی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک باقاعدہ جو ہے وہ مہداریہ متعین ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد افراد منتقل ہوتے ہیں سوشل کانٹریکٹ یہ عمرانی معاہدے کے تھے اچھا آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے مدینہ کے اندر عوث اور خزرج جو افراد کے اعتبار سے مدینہ کی بھاری اکثریت تھے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ جنگ باعث جو مشہور ہے عرب کی مشہور ترین جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جس میں ان خاندانوں کی ان قبیلوں کی نسلے توا ہو گئی یہ لڑ 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 کے تنگ آ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ کچھ سالس مقرر کرے آپ پہلے کال لیں اسلام علیکم تعریف کرائیے سوال مفتی صاحب سے آپ تعریف کرائیے پہلے اپنا بھائی کاشید صاحب فرمائیے گا کسی کی بائی فرصے میں اس کو کہہ دے کہ میں آپ سے بات کروں گی تو کافر ہو جاؤں گی لیکن بعد میں بات بھی کر لے تومہ بھی کرے اور نماز بھی پڑھ لے اچھا مفتی صاحب سے پوچھیں بس کیا کس نے بات کرنے کا بی بی اگر حسے سے اپنے شورتی کہہ دے کہ میں اگر آپ سے بات کروں تو کافر ہو جاؤں اور پھر وہ بات کر لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال تو نہیں تھا نا ٹھیک ہے سسا بتائیے جی میں ہی ارز کر رہا تھا کہ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بیعت کی اور یہ باقاعدہ تلاش میں تھے ایسے شخص کے کہ جو ہماری ان جنگوں کو ان نفرتوں کو ختم کر دے اس کا خاتمہ کر دے اور یہ ہم ہر چیز جو لڑائی کے ذریعے اور قبائلی طریقے پہ اور طرز پہ دشمنی کے طریقے پہ نفرت کے طریقے پہ انجام دیتے ہیں اور جس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے نصروں کا تو اس کے لئے انہوں نے اب تک جو تجوید زہرے گور تھی وہ تھی عبداللہ بن عبی کی یعنی ریکمینڈیشن آ چکی تھی اور سمجھو تیاری تھی اس لئے عبداللہ بن عبی عصوہ خواب دیکھ رہا تھا تاج پوشی تھے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر اس ضرورت کو سانوے رکھیں تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نیاز بنا کر بھیجا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں متعین کی بے نیاز بنا کر بھیجا کہ لوگوں کی ضرورت پوری فرمائیے ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں گفتگو بھی سماعت فرمائیے گا ملائزہ فرمائیے گا اور آپ کی کالز کو بھی پرگرام میں شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیں ناظرین کرام تفعیم المسائل میں میں آپ کے میزمان شاہد مصروع مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ایک کالر بھی اس وقت لائن پر موجود ہیں السلام علیکم ٹیلی ویژن کے آوات بند کریں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے ٹیلی ویژن کے آوات بند کیجئے پھر اپنا تعریف کرائیے جی کال راپ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز کھلی ہوئی ہوتی ہے اور بہت لمبا ڈلی آتا ہے سر ہماری گفتگو چاہ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پہلے متعین کر رکھی تھی بے شک عبداللہ بن عبی جو ہے وہ تاج پوشی کے خواب دے کر آتا لیکن مدینہ کا والی کون بنے گا یہ تقدیر کا کلم پہلے چل چکا تھا میں اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جب ذکر کرتے ہیں نا تائف کی حوالے سے تو وہی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ میں ناکامی دیکھی تو پھر کوئی اور مرکز تبدیق کا اور اسلام کا ڈھوننے کے لئے تائف گئے تھے حالانکہ حضور نے آگے جانا تھا آگے جانے سے پہلے جو بستیاں اور علاقے رہ گئے تھے پیغام دینے کے لئے تو وہ پیغام پہنچا کے پھر آگے جانا تھا مقصد یہ تھا فطرت پہ پھر میں آجوں جو بھی مکہ مکرمہ جاتا ہے اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کوشش بھی ہوتی ہے مدینہ کی طرف جائے مدینہ کی طرف سے ایسے یہ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے تائف میں پیغام دینا باقی تھا وہ پیغام دیا دیا اور پیدل گئے تھے کیونکہ راستے میں جو بستیاں تھیں ان کو بھی پیغام دینا تھا تو پیدل گئے پیدل آئے ساری بستیوں کو سارے سرداروں کو اور سارے افراد کو بعض موریخین کے مطابق دس دن اور بعض کے مطابق تیس دن آپ نے صرف قیام فرمایا گھر گھر جا کے دعوت دیا گھر گھر جا حضور علیہ السلام اچھا سار ایک اور سوال یہ ہے کہ جب ریاست مدینہ کا قیام ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر جو اقلامات تھے وہ کیا تھے ہاں دیکھیں ہم نے پہلے حضور علیہ السلام کی آمد مدینہ پر گفتگو کی تھی جس طرح استقبال اور جو چیزیں تھی حضور علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کے پیش نظر اہل مدینہ نے اونٹنی کا ذکر بھی کیا تھا آپ کال لیں اسلام علیکم جی اپنا تعریف کرائیے آج سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی رہیم آسان سے میں نصیم بات کر رہی ہوں جی فرمائیے گا میں نے مکتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ قرآن پاک بسم اللہ رحمان رحم بڑھ سکتے ہیں پھر فرمائیے پھر فرمائیے سوال نہیں سمجھ میں آیا کب بسم اللہ پڑھنے کا پوچھ رہی ہیں آپ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے دوبارہ فرمائیے جی یعنی یہ پوچھ نہیں ہے کہ میں نے قرآن پاک بسم اللہ رحمانی پڑھ سکتی ہیں اچھا صرف ہر لائن پہ جی ام میں پوچھے بتاتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام فرمائیے آپ نے شاید بھائی یہ پوچھا ابتدائی اقدامات ابتدائی اقدامات میں تین چیزیں جو بڑی واضح طور پر ہمیں ملتی ہیں جس میں سے ایک یہ کہ آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی دوسرا عقد مواخات فرمایا اور تیسرا عقد مصاق فرمایا ٹھیک ہے یہ تین چیزیں وہ تھی کہ جو سمجھ لیں کہ کسی ریاست کے لیے ابتداء میں ضروری ہیں مسجد کی تعمیر انسان کی مذہبی اور روحانی ضرورت ہے سبحان اللہ اقد مواخات جس میں معاشرتی اور معاشی کی فالت تھی اس کے بغیر ریاست مطلب ریاست کے لوگوں کی اگر آپ معاشرتی اور معاشی مسائل حل نہیں کرتے ریاست تھوڑی ہے تیسرا میسا کے مدینہ جس کے ذریعے انتظامی اور دفاعی معاملات کو تاکہ اندرونی امن اور بیرونی تنفذ اچھا مفتی صاحب یہ بڑا اچھا پہلو بھی ہے بہت سارے لوگ اقد کو نکاح سے ہی موصول کرتے ہیں اقد جیسے کہ ایک سمجھوتا ایک کانٹیکٹر دو لوگوں کے درمیان یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہاں یہ بھی اصلاح فرما دی رکھی ہے اقد مواخات یعنی مواخات کا موائدہ اقد میساق یعنی میساق کا موائدہ اقد موسمونہ بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اقد موائدہ لیکن یہ کہ اقد موائدہ ہے اقد کو نکاح کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ویسے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کانٹیکٹ دو افراد کے درمیان چونکہ نکاح بھی ایک موائدہ ہوتا ہے اقد نکاح کہہ رہتا ہے نکاح کا موائدہ اچھا سر جو ابتدائی اقدامات تھے وہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس گئے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے پیغام جو ہے مدینہ منورہ تک پہنچا دیا تھا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تین اقدامات ابتدان کیے مساجد کی تعمیر تعمیر کی یہ نا شاہد بھائی جبلہ اہت سے جبلہ ایر کے درمیان کا تقیمہ سولہ میل کا فاصلہ ہے مسافت ہے تو اب اس میں کوئی ایک مسجد کافی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے لوگ آ جائیں آپ اس کے اطراف کو دیکھیں گے تو دونوں لابے جو پہاڑ ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے جس سے لابا نکلتا تھا یہ بھی نو میل کی مسافت ہے تو اس میں ایک یا دو مساجد کافی نہیں تھی بلکہ متعدد مساجد کی ضرورت تھی جو وقتاً فا وقتاً پھر بنتی رہی آپ نے مدینہ منورہ پہنچا دیا خیالات بھی نا پھلکہ میں آپ کو بات ذکر کروں ہم نے کیا پہنچایا مدینہ کو بنایا ہی مدینہ والے نے مدینہ ہے کیونکہ وہ پہلے تو یسرب تھا یسرب تھا مدینہ دروپ ہو گیا آپ فرمائیے سن اچھا میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لائے اس سے پہلے وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ شاید بھائے اس وقت تقریباً اٹھتر یا اسی قلعے تھے جس کو آتام کہا جاتا ہے بیس سے بائیس بستیاں تھی جس میں یہ قلعے ہر قوم کے مذہب کے الگ الگ تھے جس میں مشرقین بھی تھے عوصر خزرج بھی تھے یہودی بھی تھے جس میں بنو کینکا بنو نظیر بنو قریضہ مشہور ہیں یہ بستیاں ان کی تو یہ سمجھ لیں اٹھتر کے قریب قلعے تھے اچھا مشرقین کا جو مذہبی طور پہ جو دیوی تھی وہ تھی منات جس کو پوچھتے تھے اہلِ مدینہ جیسے اہلِ مکہ لات کو پوچھتے تھے اچھا اہلِ مکہ تجارت پر ڈیپینڈ کرتے تھے اہلِ مدینہ جو ہے وہاں پر خیطی باری پر ڈیپینڈ کرتے تھے خجورے یہ چیزیں بڑی زیادہ تھی وہاں پہ کوئی سٹی گورنمنٹ نہیں تھی چھوٹی چھوٹی بیس سے بائیس بستیاں تھی جس میں مرکزی بستی کا نام تھا یسریب اس لیے ان سب خطے والوں کو یسریب کہا جاتا تھا حقیقت میں وہ بھی ایک بستی تھی باقیوں میں سے صحیح تو باقاعدہ قبائلی نظام تھا سب کے پاس سب اپنے یعنی قبیلہ قبیلے کے تحت بطون بطون کے تحت اشائر اشائر کے تحت نقفیر نقیب اس طریقے سے جو ہے وہ سل کال اسلام علیکم اچھا کال پھر ڈراب ہو گئی ہے آج کال سے ڈراب بہت ہو رہی ہے سر آپ ایک اور کال ہیں اسلام علیکم جناب تعریف کرائی بھائی اپنا سر میں تعریف سین مسکت سے بھو رہا ہوں جی طالب بھائی فرمائیے مسکت سے بھو رہا ہوں حجت کی کتنی رکاتیں پڑھنے چاہیے آس بارہ یا چودہ یا چھے کتنی ابھی معلوم کر کے بتا دیں سر اگر بہت شکریہ آپ کا مدینہ مرورہ تشریف لے کے جائیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ نظر آتا ہے آپ کو بتائیے اس کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر کتنے ہی قبائل تھے کچھ بھی تھا لیکن آج ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا وہاں پر وہی محبت اور وہی ایک ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو اور جہاں تک کھیتی باری کی بات ہے تو خجور کے ہی درختیں آپ خجوری چلے آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ وہی سب کو شادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درستے مبارک تھے سر ایک کولر ہم ساتھ موجود ہے السلام علیکم بھائی تعریف کرائیے گا سجی میں شادلی بات کر رہا ہوں میاں والی سے شاہ ولی شادلی 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 جی میاں والی سے فرمائیے شادلی جی شادلی فرمائیے سجی میرے سوال یہ ہے کہ میں میرا بچہ یونی کی پتری بنانے والا ہے لڑکا ہو جو لڑکی تو اس میں اقیقے کا کیا ہو سجی ہے کہ لڑکا ہو تو کیسا جنور ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے اور اس کا جو گوش کی تقسیم ہے وہ کس طرح ہونے چاہیے بے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا گھر میں سماتا چاہیے ہیں ٹھیک ہے شادلی صاحب انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ بہت نمودیش آپ کی اچھا صاحب میں یہ ارز کر رہا تھا آخری بات میں ارز کر دوں یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مدینہ کا حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے نظام کیا تھا معاشرت کیا تھی قبائلی سسٹم تھا تجارت اور کاروبار کیا تھا اور پھر بیماریاں وبائیں نفرت اختلافات قرآن نے ذکر بھی کیا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے خون کے پیاسے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بھیجی جس کے سبب تم بھائی بھائی ہو گئے تو جس طریقے سے حضور علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا یعنی مسلمان تو مسلمان ہم تو دیکھ رہے ہیں مدینہ کی برکتیں ریاست مدینہ کے فوائد اور فضائل اور تفصیلات بھی لیکن دنیا کے ان لوگوں نے بھی جو غیر مسلم ہے شاید بھائی اصل فضیلت وہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے کیا بات ہے سببانہ اللہ حضور علیہ السلام ملکہ آپ یہ دیکھیں تھامس آرنلڈ ہے اسی طریقے سے بلحاصن ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں منگومری ہے ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اس ریاست مدینہ کے قیام کے بارے میں کیا کومیٹس کی ہیں حالانکہ مستشرک ہیں اسلام کا تنقیدی مطالعہ کرتے ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود محترف ہیں محترف ہیں ایک وقفہ ہے سب انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بہت خوبصورت گفتگو مفتی محمد آمیر صاحب کی طرف سے اور آپ کی ٹیل فون کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید آپ کو تفعیم المسائل میں ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد آمیر صاحب تشریف فرما ہے اور کچھ طوالات بھی ہمارے پاس آپ کے موجود ہیں کالر ایک اور آئے اور پروگرام کا حصہ بنائیں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم تعریف کرائیے اپنا میرا نام شہین پاتنہ ہے میں باورکر میرا کالز آج ڈراب بہت ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک باورکرام ابھی ہوا ہے نا جی جی تو اس سے ریلیٹ کال تھی اچھا اس سے ریلیٹ تھی اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی مکہ مکرمہ میں پرورش ہوتی وہی پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا شہر کہا اور مدینہ منورہ کی نزبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کچھ فرمایا ہے اسی محبت اور اسی اپنایت کے ساتھ ایک طرح آپ فرماتے ہیں کچھ مفہوم ہیں مفاہم میں آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں کہ مدینہ کے لوگوں کی غلطیوں ادھر گزر کرو اور ان کا خیال کرو یہاں آؤ تو کچھ خرید ضرور لو یہ جو محبت ہے ایک مدینہ منورہ سے یہ تو یہ ثابت کرتی ہے انہیں تو اسی شہر کو اپنا سمجھا بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ حضور نے خود فرمایا مدینہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے مدینہ سے محبت بتائیے اور باقی جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں برکتیں پیدا کر دیتی ہیں تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں نفرتوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے اثرات فوائد سمرات نتائج اتنے چھوٹے نہیں ہیں جتنا سننے میں نظر آتے ہیں صحیح بات میں اس حیثیت سے کہتا ہوں کوئی چیز خریدنا ورنہ اس حیثیت سے کہ یہ فرمان رسول ہے اس سے بڑی بات ہی نہیں ہے پھر ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا کہ ان سے محبت سے ان کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کریں ان کو اپنا بنا لو اپنا سمجھ لو آپ دیکھیں سر سوالات کے جوابات کیونکہ سیگمنٹ میں ٹائم ہمارے پاس کم ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام تعروف کرائیے بہن بھائی میں نام نہیں بتانا چاہتی میں ہمیں یہاں تبنے سے بات کرتا ہوں جی جی فرمائیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آج کر یہ سلسلہ کلاب ہے کہ گائی بورٹ کے پیپرز دے دیتے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ واپس ہمیں اگر لڑکی تک وہ نہیں پہنچے پیپرز تو کہنا میں ڈائیوٹس نہیں ہوئی حالانکہ مرد ایک دفعہ موہ سے نکال دے طلاق الفاظ تو وہ ڈائیوٹس ہو جاتی ہے بس ٹھیک ہے آپ نے بھی جواب اپنے سوال کر دیئے لیکن ہم مفتی صاحب سے بہتر انداز میں رہنبائی حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کر دیتے ہیں ایک اور کولر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم علیکم اسلام جی تعروف کرائیے تعروف کرائیے بھائی میں یہ پوچھنا چارہ تک کہ قرآن باق میں رسولوں کی دعائیں جی جی تو اس میں سے کونسی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کونسی نہیں پڑھنی چاہیے اپنا تعروف کرائیے بھائی میں نظیم بات کروں مردان سے ٹھیک ہے نظیم بھائی میں آپ کا سوال سمجھ گئے انشاءاللہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سر پہلا سوال جو ہے وہ دروشریف کے آئے سے ہوں شاید بھائی دروشریف پڑھنا بالکل عبادت ہے ویسے اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں تھی لیکن اتنی مشہور آیت جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہو اور وہ ایسا عمل ہو جس نے خود اللہ نے بھی کیا ہو ملائکہ نے بھی کیا ہو تو اب اس کے عبادت ہونے میں کہاں سے پھر اللہ کا حکم بھی ہے جہاں اچھا ہمارا کرنا عبادت ہے اللہ کا کرنا محبت ہے محبت ہے محبوب کے لیے سر سبحانہ دعا جی سر یہ سوال ہم سے پوچھا کہ یہ کہنا کہ ساری دولت مدینے میں ہے جو بات آپ محبت میں کہنا چاہ رہے تھے وہی بات ہے یہ تو یہ شاعروں کی محبت بھری باتیں ہوتی ہیں یعنی اصل دولت جنت کا کہنا بھی یہ محبت اور اعترام کی بات ہے سر محبت اور اعترام کے علاوہ بھی جنت کا ہونا مطلب یہی ہے کہ جنت کا حصول جنت کا حصول تو کچھ باتیں محبت میں اعترام اور عقیدت میں کہی جاتی ہیں ٹھیک ساری اس پر اصل مقصد دیکھا اچھا ساری یہ کہتے ہیں کہ جو ریاست مدینہ اس دور میں تھی کیا ویسے یہ آدمی قیام اس کا ہو سکتا ہے ہاں سو فیصد تو نہیں کیونکہ جو خصوصیات حضور علیہ السلام کی ہیں جو کچھ حضور کر سکتے ہیں ہر کوئی تو وہ کر نہیں سکتا لیکن آپ کو پتا ہے اس کے باوجود ریاست مدینہ حضور بے مثل تو حضور کے سارے کمالات بھی بے مثال سبحانہ اللہ سر وہ بے مثال ریاست ہونے کے باوجود اس کو رول موڈل بنایا اور مثالی ریاست کہا گیا کہ یہ نمونہ ہے قیامت تک آنے والی امت کے لیے یعنی اسلام کے فولوورز آتے رہیں گے مسلمان آتے رہیں گے وہ ایک تمدنی اور معاشرتی زندگی بسر کریں گے ایک ریاست قائم کریں گے تو اس کو ایک رول موڈل حضور نے دیا تو اس لیے ہی دیا کہ اس کو فولو کیا جائے اس لیے نہیں دیا کسی بیٹھ کے تعریف کریں اور فولو کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے رسول اللہ نے ریاست مدینہ کا دستور بنایا اس کے جو خد و خال تھے جس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس کی جو خصوصیات خوبیاں تفصیلات تعبیرات ہیں وہ ہونی چاہیے تو ریاست مدینہ ہے صحیح صاحب نے میاں والی سے ایک سوال کیا لوگ کرتے ہیں غصے میں جذباتیوں پر غلط کیاں بیوی یہ کہے کہ اگر شوہر سے کہ اگر میں تم سے بات کروں تو میں کافر ہوں اور وہ پھر بات کرنے لگے تو کیا تجدید نکاح بھی ضروری ہو ماذا اللہ بلکل تجدید نکاح ضروری ہے اس طرح کہنے سے اور یہ صرف کہہ دینا بات کرنے سے پہلے ہی بندہ جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ نکالنے سے پہلے کسی بھی بات پہ اپنے کافر ہونے کی جزا یا شرط قائم کرنا یہ خود کفر ہے یہ جملہ ہی اپنے آپ میں وہ عمل میں آنا دوسرا مرحلہ ہے اس طرح کہنا ہی کفر ہے سر نصیم صاحبہ نے ہم سے تو لہذا تجدید ایمان ایمان زائل ہوتا ہے تو نکاح ایمان پر موقف ہوتا ہے نکاح بھی تجدید ہوگا نصیم صاحبہ کہتی ہے رحمی ایر خان سے کہ میں نے قرآن حکیم نہیں پڑھا کیا میں صرف قرآن حکیم کو سامنے رکھ کے اور بسم اللہ پڑھتی رہوں تو اس طرح پڑھ سکتی ہوں بلکل پڑھ سکتی ہیں لیکن قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا ختم قرآن کا قرآن دیکھنے کا قرآن چھونے کا ثواب ملے گا اور بسم اللہ قرآن کی آیت ہے تو بسم اللہ جتنی بار بھی پڑھا ہے اتنی بار قرآن کی اس آیت کا ثواب ملے گا انسان ہر عمر میں قرآن حکیم پڑھ سکتا ہے یہ ابھی پڑھنے ابھی پڑھنے موقع ہے جب اتنی بات سمجھ میں آتی ہے تو پڑھ لینا چاہیے یہ زیادہ بہتر بات ہے اچھا سر اس کے بعد وہ تحجد کی کتنی رکعت ہونی چاہیے چھے ہوتی ہیں یا آٹھ ہوتی ہیں یا دس ہوتی ہیں یا بارہ ہوتی ہیں یا چودہ ہوتی ہیں یا سر تو کم سے کم دو ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ بارہ ہوتی ہیں یہ مسنون ہے دو سے کم نہیں بارہ سے زیادہ نہیں تو آپ دو پڑھیں چار پڑھیں چھے پڑھیں آٹھ پڑھیں دس پڑھیں یا بارہ پڑھیں ماشاءاللہ اور خانہ کعبہ میں تو تحجد کی بھی اعزان ہوتی ہے شاد علی صاحب نے میاوالی سے پوچھا کہ بچے کا یا بچی کا جو عقیقہ ہے وہ کس طرح سونا چاہیے یعنی بچے کا کیسے بچی کا کیسے اور گوشت جو ہے وہ کیسے تقسیم کریں بچے کے لیے بیٹے کے لیے دو حصے یا دو بکرے بیٹی کے لیے ایک بکرہ یا بکری بکرہ ہے بکری اس میں ایک تو پچھلے ہفتے بھی ایک سوال آیا تھا تو قربانی کے جانور کے جو شرائط ہوتے ہیں عقیقے کے لیے وہ شرائط ضروری نہیں دوسرا اس کی گوشت کی تقسیم کے لیے جو ہے وہ فقراء کو خلانا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ دوستوں کو مہمانوں کو کھلائیں باٹیں عزیز و اقارب کو کھلائیں باٹیں لیکن اگر غرابہ کو دے دیں تو وہ بھی اچھا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا سر خود بھی کھانا چاہیے سنت سنت ہے اچھا یہ شمیم جو ہیں یہ میاں چونوں سے بلکہ نہیں انہوں نے نام نہیں بتایا وہ کہتی ہیں کہ آج کل لوگ طلاق کے کاغذ بھیج دیتے ہیں اور بعد میں لڑکی سے کہتے ہیں کاغذ اگر تم نے نہیں پڑھے تو واپس کر دو ہم نے طلاق نہیں دی پھر انہوں نے خود ہی جواب بھی دیا تو طلاق کس کس طریقے سے واقع ہو جاتی ہے شوہر کس سے کہے کیا کرے تو واقع ہو جاتی ہے ہاں دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق کا مسئلہ ذمہ داری سے اور بالاتفاق سے کہہ رہا ہوں کوئی ایسا نہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اس کی غیر موجودکی میں باقاعدہ طلاق دے طلاق ہو جاتی ہے اکیلہ ہے اپنی زبان سے عذر کر دیا ہو گئی چاہے کسی اور کو گواہ بنائیں یا کسی کو نہ بھی گواہ بنائیں یا اس نے کوٹ میں لکھے دیا یا کہیں لکھے دیا طلاق ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نے تنہائی میں کہا تھا بیوی کو کیسے پتا چلے گا تو بیوی کو جب تک نہیں پتا چلا اس کی گرفت تو نہیں ہے پتا چل جائے تو پھر وہ طلاق کے حکم پر ہی عمل کرے گی اور ایک شخص نے جب طلاق دے دی ہے اور اندلہ طلاق واقع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر شرعی طور پر فرض ہے کہ وہ اب اطلاع بھی کر دے بجا یہ کہے کہ وہ پیپر تم کو نہیں ملا ہے تو اس لیے اب تم اس کو پرنامات اور طلاق نہیں اگر کسی چیز پر لکھ کے دے دیا تھا وہ ملے کے نہ ملے پہنچے کے نہ پہنچے آپ نے دے دی ہے طلاق ہو گئے طلاق ہو گئے اجسر میرے پاس ایک نیٹر ندیم صاحب نے مردان سے پوچھا ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی جو ہیں رسولوں کی دعائیں جو ہیں وہ قرآن حکم میں بھی موجود ہیں اور ویسے بھی تعلیمات میں ہیں تو کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کیسے پڑھنی چاہیے ساری پڑھنی چاہیے سب پڑھنی چاہیے پھر اس طرح حضرت عیوب علیہ السلام نے جو دعا تکلیف میں کی تھی بیماری میں پھر اس طرح حضرت یاقوب علیہ السلام نے جو دعا بڑی رکت کے ساتھ اور خفی آواز کے ساتھ اپنی اولاد کی خواہش میں تو ساری دعائیں پڑھتے ہیں تو یہ سب دعائیں کرنی چاہیے ساری دعائیں کرنی چاہیے قرآنی ہے مسنون ہے اور جس مضمون سے یہ دعائیں ریلیٹ کرتی ہیں اس میں تو بہت زیادہ محصر ہے اور ویسے بھی آپ نے کی تو اس کی برکتیں اس کا عجر و ثواب اس کے فوائد لازمی ملیں گے مہترم مفتی محمد عمیر صاحب بہت شکریہ آپ کا میں نے بہت کچھ سیکھا ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ کے سوالات بھی ہماری اور ہمارے بہت سارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کا سبب بنتے ہیں تو آپ تمام کا بھی بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ